اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے چکن تکا فرائٹ رائز 200 گرام بونلیس چکن ہے 1.5 تی سپون جنجر گارلک کا پیسٹ 1.5 تی سپون لیمن جوز اور جو سپائسیز ہیں 1.5 تی سپون نمک 1.5 تی سپون لال میش پاورڈر 1.5 تی سپون زیرہ پاورڈر 1.5 تی سپون گرم مسالہ 1.5 تی سپون کالی میش کا پاورڈر 1.5 تی سپون چکن تکا مسالہ اور 2 پنچ یلو فوٹ کلر سب چیزوں کو ہم چکن میں مکس کرتے ہیں یہ سارے سپائسیز ایڈ کریں گے لیمن جوز جنجر گارلک کا پیسٹ اور اس کو اچھا سے مکس کرتے ہیں 10 مینٹ اس کی میرینیشن ٹائم ہے اور اس کے بعد میں اس کو کوک کرتی ہوں اور آپ کو تکھاتی ہوں آپ اوور نیٹ بھی رکھ سکتے ہیں چکن کا میرینیشن ٹائم پورا ہو چکے اب اس کو چکن کو کوک کرتے ہیں سب سے پہلے برطن میں تھوڑا سا کوکنگ آئل اٹ کریں گے چکن اس کو فرائی کرتے ہیں اس کو ہلکی آنچ پہ کوک کرتے ہیں ابھی کورا ہٹا کے چکن کو جیک کٹتے ہیں ابھی مزید اس کو چار پانچ منٹ کوک کریں گے ایک دو منٹ اور اس کو کوک کریں گے چکن ہوا ہے چکن ہوا ہے اب میں اس کو بال میں نکالتی ہوں میں نے تین ادر انڈے لیے اس میں میں جو نوڈلز کے اندر مسالہ آتے ہیں ویٹ کروں گی ہافٹی سپون آپ کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں اور دو پینکٹ سوال زیادا 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 انڈا بھی فرائی ہو چکے اس کو پریٹ پہ نکالیں گے تھوڑا سا کوکنگ آل ایٹ کریں گے تکریپاً 2 ریل سپون اور اس میں یہ کرشھ گارلک یہ میں نے ایک جویں کو بلکل چھوٹا چاپ کر لیا اور یہ میں نے 3 ہری مریش لیا ان کو بھی کرش کر لیا اور ساتھ میں ہاف کپ پیاس اس کو آمریٹ سائز میں میں نے کٹ کر دیا اس کو بھی ہلکا سا سوتے کریں گے پیاس سوتے ہو چکی ہے اب میں اس میں گاجر اٹ کروں گی میں نے ہاف کپ گاجر لیے اور ہاف کپ مٹھر ہے میں نے ان کو پوائل کیے اور ہاف کپ شمنا میرس تینوں چیزوں کو گاجر اور شمنا میرس کو میں نے چھوٹا 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 کر لیے اور مٹھر کو پوائل کر لیا اس کو بھی فرائی کریں گے سبزیاں ہمیں فرائی ہو چکی ہے اب میں اس سے چھوٹا کروں گے چھوٹا میں نے بوائل کر لیے تھے اور میں نے دو کپ چھوٹا لیا اور ان میں میں نے نمک اور آئل ڈال کے اس کو بوائل کر لیا چابلوں میں اب میں ٹو ٹیبل سپون سویا سو سیٹ کروں گی وائٹ پیپر اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا تکیپن ہاف ٹی سپون اور ابھی اس میں مٹ کروں گی نوڈلز کا مسالہ جو ہے یہ بھی ہاف ٹی سپون اچھا سمس کرتے ہیں آنچ بلکل سلو ہے اب میں اس میں وہ جو شکن کوک کیا تھا وہ اٹ کروں گی اس کو بھی مکس کریں گے اور یہ جو انڈے فرائے کیے تھے یہ بھی اٹ کریں گے اب میں اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے بلکل ہلکی آنچ میں دم میں رکھتی ہوں چاول ہمارے ان کو سٹیم آ چکی ہے اب میں ان کو ریشوٹ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی انشاءاللہ بہت چلک ملیں گے کسی نئے ریسپی کے ساتھ تو امیاد رکھیں گا اللہ تعالی آپ کو خوش رکھیں موسیقی